بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ کہتے ہیں جس نے دین میں کسی بھی وقت یہ صورت پڑھ لی پھر ہوئی نہیں سکتا کہ اس کی حاجت پوری نہ ہو ناظرین یہ قرآن کی وہ صورت ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر جو بندہ بھی اس صورت کو پڑھے گا اس کی تلاوت کرے گا صبح کے وقت دین میں کسی بھی وقت تو ہوئی نہیں سکتا کہ اس کی کوئی دعا پوری نہ ہو اس کی حاجت پوری نہ ہو کیونکہ قرآن کی یہ صورت دعاوں کی قبولیت والی صورت ہے یعنی یہ صورت دعاوں کو فورا قبول کرواتی ہے یہ صورت حاجتوں کو پورا کرتی ہے ضرورتوں کو پورا کرتی ہے اس صورت کو جو حاجت مند صبح پڑھے گا تو اللہ اس کی حاجت کو اسی دن پورا کرے گا اگر کوئی ضرورت مند اس صورت کو صبح یا دن میں کسی بھی وقت پڑھے گا تو اللہ اسی دن اس کی ضرورت پوری کرے گا اگر کوئی بے روزگار اپنے روزگار کے لیے صبح یا دن میں کسی بھی وقت اس صورت کی تلاوت کرے گا تو انشاءاللہ اللہ اسے اسی دن بہترین روزگار دے گا جوشیس اپنے کاروبار میں وسط ترقی برکت کے لیے صبح یا دن میں کسی بھی وقت اس صورت کی تلاوت کرے گا تو اللہ اس دن اسے بے پناہ ترقی دے گا یعنی اس کے کاروبار میں اتنی برکت کرے گا اتنی وسط کرے گا کہ غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ وہ حیران ہوگا تو ناظرین یہ قرآن کی وہ صورت ہے کہ اس کے بارے میں انیس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے اور جس نے سورہ یاسین پڑھی تو اللہ دلہ اس کے لیے اس کے پڑھنے کے سلے میں دس مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب دیکھے گا یعنی اگر آپ صبح یا دن میں سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو دس قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا آپ نے اس دن دس قرآن ختم کر لیے تو کتنے خوش قسمت ہیں وہ بندے تو سورہ یاسین صبح کے وقت پڑھتے ہیں یا دن میں کسی بھی وقت پڑھتے ہیں پورے دس قرآن پڑھنے کے برابر انہیں ثواب ملتے ہیں ایک ایسی دولت اور یقینی سہارے سے نوازہ ہے کہ جب کبھی بھی کسی بھی کہیں بھی دنیا یا آہرت کی مالی ہو یا جسمانی ہو گھرز کوئی بھی ضرورت آن پڑھیں تو فوراں اسے بروہ کار لاتے ہوئے اپنی ہر ضرورت کو بغیر کسی انسانی مدد اور دستے سوال دراز کرنے کی زلط اور اسوائی سے بیٹے ہوئے بہسانی وہ پورا کر سکتے ہیں اور وہ نیامت عظمہ ہے سورہ یاسین پانچ رکو والی اس مبارک سورہ کے پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ دس منٹ لگتے ہیں حفظ کرنے کا بھی اتنا وقت نہیں لگتا اس سورہ مبارکہ کے کتنے فوائد ہیں اس کا اندازہ ہمیں موخصن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادیت سے معلوم ہوتے ہیں حضرت عطا بن ابی ربا رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ جو شاہ سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھیں تو اس کی تمام حاجات پوری ہو جائیں تو آپ نے فجر زور اثر نماز میں کسی بھی وقت اس صورت کو آپ لازمی پڑھا کریں جب بھی فارحوں دن میں اس صورت کو پڑھ لیا کریں اگر آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس دن آپ کی جو جو حاجتیں ہوں گی وہ پوری ہوں گی دن میں بھی کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں اپنے دن کا آہاز اپنی صبح کا آہاز اس صورت کو پڑھ کر کیا کریں انشاءاللہ جس کا میں ہارڈ ڈالیں گے اس میں آپ کو کامیابی ملے گی جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا آپ کی ہر دعا قبول ہوگی آپ کی تمام مرادن پوری ہوں گی انشاءاللہ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبکرائب کرنا ہے جزاک اللہ